وہ اس نے بھی کی اور وہ ساتھ لڑکیوں نے بھی کی اور وہ لڑکیاں میں نے ایسے نظر مارا تو میں آپ کو فرنکلی بتاؤں انتہائی خوبصورت اور اب وہ آپ کو رات کا ٹائم میں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے ہوں بھی لاور میں ادھر کو جاننے والا بھی نہیں ہے اللہ کی توفیق میں چلا گیا ان کے پاس سنیں آپ بات ان کے پاس چلا گیا پاس ایک بیلڈنگ تھی اس کے گارڈ تھے نا سیوٹیوں اوے مالوی شرمی آتی پر 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 کیا کرے اپروچ کرتے وہ نے کہا دیا بہنوں بات سنو تاکہ کم از کم جو فلٹر لگ سکتا ہے وہ تو لگے نا آپ سوچیں گے ان کی شکلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے گناہ سے توبہ کی وہ ایسے ہے کہ جیس نے اس نے گناہ کیا ہی نہیں آج آپ جائیں ہر بندے نے کوئی نہ کوئی گناہ تو کیا ہی ہے نا زنا نہیں کیا تو کچھ اور کوئی نہ کوئی گناہ تو کیا ہی ہے نا معصومیت انبیاء علیہ السلام پر ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے غلطی گناہ ہر بندے نے کوئی نہ کوئی کیا ہی ہے آپ جائیں آج اللہ سے کہہ دیں یا اللہ یہ پیشانی ہے یہ تیرے آگے ہے تو چاہے اس کے اوپر بم گرا دے تو اوپر سے پتھر برسا دے میں توبہ کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی میں آج بدلتا ہوں یا اللہ تو مجھے معاف کر دیں آپ دیکھیں وہ اللہ آپ کا ایسے ہو جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں بنی اسرائیل کا واقعہ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ بہت پیار کرتا ہے بندے سے اور گناہگار بندہ تو اللہ کو پسند ہی بہت ہے میں صحیح بتا رہا ہوں اللہ کو گناہگار بندہ اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے کہ وہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ انسان کی نیکیاں اسے جہنم میں پہنچا دیتی ہیں ان انسان کا گناہ اسے جہنت میں پہنچا دیتا ہے کیوں نیکی کرنے والا گھومنٹ کرتا ہے کہ میں بہت بڑا نیک ہوں تیری شلوار ٹکھنوں سے اوپر نہیں ہے اوے دیڑی رکھو ٹوپی نہیں پہنتے ہو اب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے میں یہ شلوار ٹکھنوں سے اوپر ہے میری داڑی بھی ہے میں بڑا نیک ہوں تکبر کر رہا ہے سمجھانا چاہیے دوسروں کو لیکن اچھے طریقے سمجھانا چاہیے گناہ کرنے والا کیا سمجھ رہا ہے ابھی آپ نے سوال کیا ہے جو گناہ کر رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں میں آج آپ کو ایک واقعہ سنا تو میں نے کسی کو نہیں سنایا یہ ہون ریکارڈ شاید ہم نہ لائیں لیکن آپس میں آپ لوگ سن لیں پچھے دنوں چند سالوں کی بات ہے میں لاہور میں تھا کرونا سے پہلے کی بات ہے لاہور میں پروسٹیٹیوٹس کا بہت کلچر ہے رہا ہے اب شاید کرونا کے بعد تھوڑا سا کم ہو گیا وہاں پہ یہ بہت زیادہ ہے رات کا ٹائم تھا کوئی گیارہ بارہ بجے کا موڈل ٹاؤن میں میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے وہاں پہ ایسے ہوتا تھا اب کرونا میں تھوڑا کم ہو گیا وہاں پہ ایسے ہوتا تھا کہ گلی میں بھی نا باہر وہ آ جاتی تھی پروسٹیٹیوٹس ٹھیک ہے اب تو شاید ان لائن شفٹ ہو گیا سارا تو وہ ایک عدد انہوں نے ساتھ وہ رکھا ہوتا ہے وہ تو اب وہ جا کے نا لوگوں کو گناہ کی طرف بلاتی تھی آوازیں دے رہی ہیں تو وہ جو ساتھ انہوں نے رکھا ہوتا ہے ہجڑا ٹائپو کیا کیا کہتے ہیں اس کو اب وہ آوازیں دے رہا ہے میں آپ گزر رہا ہوں گندی غلیز بات انہوں نے مجھے کی وہ اس نے بھی کی اور وہ ساتھ لڑکیوں نے بھی کی اور وہ لڑکیاں میں نے ایسے نظر مارا تو میں آپ کو فرنکلی بتاؤں انتہائی خوبصورت اور اب وہ آپ کو رات کا ٹائم میں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے ہوں بھی لاور میں ادھر کو جاننے والا بھی نہیں ہے اللہ کی توفیق میں چلا گیا ان کے پاس سنیں آپ بات ان کے پاس چلا گیا پاس ایک بیلڈنگ تھی اس کے گارڈ تھے سیٹیوں اوے مالوی شرم ہی آتی پر 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 کیا کرے ادھر سے اٹھ کے جاؤ فلاں یہ وہ اب میری ٹانگیں گھام رہی ہیں صاحب میں کہ یہ بہرحال میں نے ان سے سیدھا ہی اب میں نے کہا مجھے پتا تھا اندازت تو تھا کہ اب وہ غلط ہیں وہ چھیڑیں چھوڑیں گے غلط کوئی گناہ بھی ہوتا ہے میں نے اپروچ کرتے وہ نے کہا دیا بہنوں بات سنو تاکہ کم از کم جو فلٹر لگ سکتا ہے وہ تو لگے نا آپ سوچیں گے ان کی شکلیں دیکھنے والی تھی جیسے سہرا میں کوئی پیاسا جیسے کوئی جس کو کبھی پانی اس نے دیکھا نا مرنے والا ہونٹ خوشک ہو چکے زبان اکڑ چکے جو جسم سوک رہا ہو اس کو کوئی تھنڈا روح افضائے ایسے کرے تو اس کی شکل میں جو امید ہوگی نا میں آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتا جو ان کے چہرے تھے دیکھنے والے کہ کسی نے ہمیں ہم جیسے جیسے وہ خود کو سوچتے ہیں کہ جو ہم گندگی کے ڈھیر پہ رہنے والی ہیں ہمیں کسی نے بہن کا ہے ایسے ایسے دیکھ رہی تھی آپ کو نہیں ڈیفائن کرتا اب وہ میں نے ایک منٹ میں بات مکانی تھی ورنہ وہ ایسی ہوتا ہے کہ وہ لوگ پہنے کو کہا آپ بات سنو جتنے پیسے تم لوگ لیتی ہو نا مجھ سے لے لو آج گناہ نہ کرو اب آپ ان کی شکل دیکھنے والی تھی وہ ایک دوسرے اترا 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 یہ بھائی کہہ رہے ہیں ہم سے پیسے لے لو آج گناہ نہ کرو اترا 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 جتنی تھی نا سب کو ادھر دھر کٹھا کر لے یہ بھائی کہہ رہے ہیں ہم سے پیسے لے لو جیسے کسی پیاسے کو مجبوری ہے پیاس میں رہنا وہ کہتا ہے مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو مجھے اس پیاس سے چھڑا دو جو گناہ کرنے والا ہوتا ہے نا مسلمان اس کو احساس ہوتا ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے وہ نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے انہوں نے تھوڑے بہت انہوں نے بتایا مجھے زیادہ میں نے کہا اتنے تو نہیں ہے میرے پاس یہ لے لو اتنے میں دے سکتا ہوں بھٹا فٹ خوش ہوئی خوش ہوئی اور دوڑی ہیں وہ اپنے گھروں کی طرف کہ شکر ہے آج تو ہماری جان چھوٹی اس چیز سے تو جو گناہ کرنے والا ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو گناہ نہ کرنے والا ہوتا ہے اس سے زیادہ احساس ہوتا ہے اس سے زیادہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی طوبہ کرنے کی خوشی ایسے ہوتی ہے کہ ایک بندہ سہراہ میں ہو اس سے اس کی سواری بھی چھوٹ جائے کھانا بھی چھوٹ جائے اور اس کو امید کی کوئی کرن نہ رہے اور اس کو آنکھ لگ جائے اور پھر وہ اٹھے تو دیکھیں اس کی سواری بھی موجود ہے اور کھانا بھی تو وہ خوشی سے کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ خوشی اس کو اتنی ہو جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی ہے نا اللہ کو اپنے بندے کے توبہ کرنے کی خوشی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے یہ اللہ تعالی نے بتایا خود حدیث کے الفاظ اور یہ وہ حدیث ہم سب نے سنی ہوئی ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں بندہ تھا کہ جس میں نینانوے قتل کیے تو ایک راہب کے پاس گیا اس سے پوچھا کہ میری توبہ کا کوئی رستہ ہے تو راہب نے کہا کہ کوئی رستہ نہیں ہے تو اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا سو قتل ہو گئے اب اس کو کسی نے بتایا کہ فلان جگہ پہ جاؤ ایک کوئی راہب ہے ایک کوئی بزرگ بندہ ہے اس کے پاس جاؤ وہ تمہیں توبہ کا طریقہ بتائے گا وہ اس طرف چل پڑا ابھی وہ چلا ہی تھا کہ وہ فوت ہو گیا رستے میں وہ فوت ہو گیا تو اب عذاب والے فرشتے آگئے اس کی روح قبض کرنے کے لیے کہ یہ تو گناہگار بندہ ہے اور ساتھ میں نیکی والے فرشتے بھی آگئے نیک روح قبض کرنے والے بھی ان کے درمیان وہاں پہ ہو گیا مقالمہ انہوں نے کہا ہم نے کرنی انہوں نے کہا ہم نے کرنی ایک کیس اللہ کی عدالت میں چلا گیا اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ یا اللہ اس نے تو ساری عمر گناہ کی ہیں اس نے تو سو قتل کی ہیں حتیٰ کہ اس راہب کو بھی قتل کر دیا اس راہب کو بھی قتل کر دیا جس نے کہا تھا کہ تیری توبہ نہیں قبول ہو سکتی اب تو ہمارا حق بنتا ہے یہ تو گناہگار ہے اس کو عذاب والے فرشتے روح قبض کریں گے نیکی والوں نے کہا ہم کریں گے کیونکہ یہ نیکی کے رستے پہ چل پڑا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ زمین ناپ لو اگر تو یہ جتنا سفر تیہ کر چکا ہے وہ زیادہ ہے تو یہ نیکی کی طرف جا چکا ہے تو نیکی والے فرشتے کر لیں اگر تو اس نے جو سفر تیہ کیا ہے وہ کم ہے اور آگے سفر زیادہ ہے تو پھر عذاب والے فرشتے قبض کر لیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو سفر اس نے تیہ کیا تھا وہ کم تھا اور جو سفر اس نے تیہ کرنا تھا وہ زیادہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو کھینچ کر طویل کر دیا کہ جو سفر اس نے تیہ کیا تھا اس کو طویل فرما دیا اور جو سفر کرنا تھا اس کو شورٹ فرما دیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی توبہ قبول کر سکے اور جب فرشتوں نے ناپا تو نیکی کے فرشتوں کے ہاتھ میں وہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا